آپ رہنی جار ٹی وی بیت علامہ سید قلقہ سکھاری ایسے پاک ہے بارش بادل کی محبت سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انس بن مالک کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کہت سالی میں مبتلا ہو گئے ایک مرتبہ جمعہ کا خدبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے ایک عرابی بدو کھڑا ہو گیا ارض گزار ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک المالو ہمارے مال ہمارا جو مال ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے وجال ایالو اور ہمارے بچے بوکھے مر گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے دعا کیجئے نا آپ نے ہاتھ اٹھا دیئے ہم نے صحابہ کہتے ہیں یہ جو راوی ہیں کہتے ہیں ہم نے اس وقت تک آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں دیکھا تھا بالکل بارش کی آثار موجود نہیں تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا صحابی کہتے ہیں اس رب کعبہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی چہرے پر پھرے نہیں تھے پہاڑوں سے بادل امیڑ آئے بادل ہمارے سروں پر آگئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مبارک سے نیچے اترے تو کہتے ہیں کہ میں نے بارش کے کترے سرکارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زریش مبارک سے ٹپکتے ہوئے دیکھے یہاں سے بارش کا پانی ٹپک رہا تھا اس روز بارش برسی صحابہ کہتے ہیں اس روز بہت برسی اگلے روز بھی برسی اور اس سے پھر ٹیسرے دن اور زیادہ برسی ہفتہ پورا گزر گیا اتنی بارش برسی یہاں تک کہ اگلہ جمعہ آ گیا جمعہ کا خطبہ دینے والے پھر سرکارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باندھے پھر کھڑا ہو گیا کہنے لگا حضور ایک عرص کرنی ہے فرمایا کرو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکانات گر گئے مال ڈوب گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہاتھ اٹھا دیئے اب حضور نے ہاتھ اٹھائے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا یہ اس کا ترجمہ حضور یہ سنیں حضور نے فرمایا اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش کو برسا ہم پر نہ برسا پس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا یہ دیکھیں ایسے اشارہ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ کیا بادل کٹتا چلا گیا یہ اشارہ پھرتا گیا یہ دائرہ بنا بادل کٹ کر جدر جدر حضور کا اشارہ گیا سائیڈوں پر برستا رہا مدینہ کے صحابہ کرام اور ان مال مویشیوں پر بارش پرسانہ بند ہو اور پھر کہتے ہیں کہ ایک دائرہ جو صحابی کہتے ہیں ایک دائرہ بن گیا تو ایک مہینہ تک بارش برستی رہی پہاڑوں پر مدینہ پاک کی درتی پر بارش نہیں یہ کمال یہ موجزات ہمارے سرکار دوالوں صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے ہمارا عنوان تقریباً ایک مہینے سے یہ چل رہا ہے کبھی چاند کی محبت ہم نے دیکھی ہے کبھی سورج کی محبت دیکھی ہے کبھی نابادات کی محبت دیکھی ہے کبھی جمادات کی محبت میں نے بیان کی ہے کبھی مرے ہوئے جانوروں کی محبت اور گوائی میں نے بیان کی ہے درختوں کی محبت ہے بے زبان یعنی پتھروں کی محبت ہے سرکار دوالوں صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کی محبت ہے زمین کی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی محبت عطاف ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِدِ آمین